ہم نے جو لاسٹن بات کی تھی سورسز اور تفسیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے سورسز اور تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے مسادر ہیں تفسیر کے جن کے ذریعے ہمیں تفسیر ملتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کے دو بنیادی قرآن اور سنت پھر ہم نے عربی لینگویج کے حوالے سے عربی لینگویج کے حوالے سے بات کی پھر اس طریقے سے ہم نے متعلقہ جو علوم ہیں خاص طور پر جیسے اسباب نزول کا علم ہو گیا یا دیگر علوم ہو گئے ریولیشن کے حوالے سے وحی کے حوالے سے انتظر کیا تھا لیکن پرائمری سورسز وہ قرآن اور سنت ہیں باقی سارے سیکنڈری سورسز ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ مسادر تفسیر کے چپٹر ہم نے یعنی چارٹ آپ کے ساتھ جب شیر کیا تھا اس میں قرآن اور سنت ہیں پھر اقوالِ صرف ہیں پھر لغت ہے اور پھر اسرائیلی آتا ہے اور اقوالِ صرف میں صحابہ کی انڈسٹینڈنگ ہے تابعین کے انڈسٹینڈنگ ہے اتباؤ تابعین کے انڈسٹینڈنگ ہے اور اس کے بعد پھر لغت ہے عربی زبان ہے ظاہر عربی زبان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے اس کے ذریعے ہمیں الفاظ کے معانی کا کافی حد تک پتا چلتا ہے خاص طور پر وہ عربی لغت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی ایک تو آج کل کی لغت ہے عربیک لانگویج وہ ظاہر ہے اس میں کافی تدیلی بھی آ چکی ہے لیکن جس کو ہم فساہ کہتے ہیں کلاسیکل لانگویج کہتے ہیں سیمن سنچری کے عربیک لانگویج اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اسرائیلیات اسرائیلیات سے مراد یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس کے حوالے سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں بہت سی ایسی چیزیں جیسے مثال کے طور پر واقعات ہوگئے جو ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں ان کی تفاصیل مل جاتی ہیں اسی طرح سے کچھ اور چیزیں پروفیسیز کے حوالے سے ذکر ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلیات کی وہ بھی عام طور پر تفسیر کے بعد میں استعمال ہوتی ہیں نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا انبیاء کا رسول کا وہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی ذکر کیے وہ واقعات اسی طریقے سے وہ اللہ نے تورات میں بھی ذکر کیے تو وہاں سے اگر ہمیں کوئی چیزیں مل جاتی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بھی چیزیں پہلے ڈسکس کی تھی ابھی ہم نے قرآن کے حوالے سے سنت کے حوالے سے ڈسکس کی اب ہم اقوال سلف کو ڈسکس کر رہے تھے سورسز اور تفسیر کے حوالے سے اس میں ہم نے سب سے پہلے میں ایتوں سے ریوائز کر رہا ہوں بشتہ تاکہ ہم اس کو کیچ اپ کر لیں انشاءاللہ اس میں ہم نے سب سے پہلے سلف کا لٹرل میننگ پڑھا تھا کہ سلف کا لٹرل میننگ وہ ہے وہ لوگ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ماضی کے گزرے ہوئے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے ماضی کے گزرے ہوئے لوگ ان کو سلف کہا جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو سلف کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کے ساتھ میں ان سے کہا کہ نعم السلف مجھے الفاظ بھول گئے لیکن میں تمہارا بہترین سلف ہوں اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کیے جس میں آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ تم مجھے سب سے پہلے ملنے والی جس میں آپ بڑی خوش ہوئی تھے جس میں اس بات کو بھی نشاندہ ہی تھی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کی وفات ہوگی تو وہ اس میں بھی سلف کے الفاظ ہیں کہ میں تمہارا سلف ہوں بہترین سلف ہوں سب سے اچھا سلف ہوں یعنی گزرا ہوا شخص ماضی کا تو سب سے پہلے میں گزروں گا اس دنی میں میرے بعد تم آؤ گی سب سے پہلے اسی طریقے سے پھر ہم نے اس حوالے سے جب ہم نے سلف کی بات کی تو ہم نے کہا تھا کہ تیکنیکلی تین کٹیگریز کے تین جو خاص طور پر عدوار کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا بہترین زمانہ میرے لوگوں کا اس کے بعد پھر میرے بعد پھر میرے بعد تو یہ تین زمانے کے لوگ یعنی زمانی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تین زمانے کے لوگ جو ہیں یہ سلف کہلائی جاتے ہیں عام طور پر جنرل اگرچہ بعض ارماء جو ہیں بات کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں لیکن حقیقی بات یہی ہے صحیح بات یہی ہے اور جو صحیح اور مرتبور تقسیم وہ یہی ہے کہ پہلی تین جنریشنز کے جو لوگ ہیں ان کو ہم سلف کہا جاتا ہے اس میں تابعین صحابہ آتے ہیں سب سے پہلے اور صحابہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہے انہی کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت القلفاء الراشدین اس کے بعد پہ تابعین ہیں جو صحابہ کے سنڈرنٹس ہیں یہ دوسری جنریشن ہوگی تو ایک اللہ کے رسول کی جنریشن ہے جو صحابہ کی جنریشن ہے پہ تابعین کی جنریشن ہے اور پہ تھرڈ جو جنریشن ہے وہ اتباع تابعین کی ہے تو ان کو عام طور پہ کلاسیفائی کیا راتا ہے صلف کے اندر ٹیکنیکلی بھی اور اس میں پھر میں نے آپ سے کچھ چیزیں بھی ذکر کی تھی جیسے آخری صحابی ان کے بارے میں ذکر کیا آخری تابعی پہنٹے خلف بن خلیفہ المعمر پھر اس طریقے سے الحسن بن عرفہ العبدی البغدادی ٹیکنہ سامور را سے جن کا تعلق تھا جو کہ عراق کا علاقہ اور پھر اسی طریقے سے ہم نے ایک ٹیم استعمال کی تھی متقدمون کی اور متاخرون کی ٹیکنہ اہم طور پہ اگر ہم اسلامی سائنسز کو جو پڑھتے ہیں تو علمی زبان میں علمی دنیا کے اندر یہ ٹیم بھی استعمال ہوتی یہ متقدمین کے ہاں کہا جاتا ہے کہ متقدمین یہ کہتے ہیں یا متاخرین کے ہاں یہ چیز تھی تو متقدمین اور متاخرین کی یہ جو ڈیویجن ہے اس کی بھی علماء نے ڈیویجن کو مختلف انداز سے سمجھا ہے لیکن عام طور پہ جو زیادہ بہتر ہمیں محسوس ہوتی ہے وہی ہے امام ززہبی رحمہ اللہ کی کہ تین سو صدی کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو متاخرین کہا جاتا ہے تین سو صدی کے پہلے جو لوگ ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے ان کو کیا کہتے ہیں متقدمین کہتے ہیں تو اس میں اگین وہی تین سو صدی کا مطلب یہ ہے almost تین جنریشنز سو سال ایک جنریشن کو کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو یاد ہوگا عدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کچھ لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے کہا تھا آج سے سو سال بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ سب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا تو بعض علماء نے ایک سو سال کو کنسیڈر کیا ہے ایک جنریشن کے لیے وہاں سے اس حدیث سے اس حدیث سے لے کے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تین جنریشنز تین کٹیگریز کا ذکر کیا تو تین سو سال ہم کنسیڈر کریں گے ان کو متقدمین کہا جاتا ہے کلاسیکل سکولرز ان کو کہتے ہیں نا پرانے سکولرز پہلے آنے والے سکولرز اور مداخیرون کون ہیں جو بات کے آنے والے تاخیر سے تو یہ ایک جنرل کٹیگریزیشن اپنے کی یہ بھی سمجھے تھی کہ صرف میں اہم طور پر ہم تین کٹیگریز کو شامل کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات یہ کی کہ what does it mean جب ہم کہتے ہیں تفسیر کا جو ایک مصدر ہے وہ صرف کی انٹرسٹینڈنگ ہے meaning of the interpreting meaning of interpreting the Quran by صرف یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا صرف کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہے it means to explain and interpret the Quran by the words of صحابہ تابعون اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تفسیر کریں یا قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھیں تو ہم کن کو سامنے رکھیں کن کی روشنی کے اندر کو کریں کن کی روشنی کے اندر اس کو سانجھیں وہ ہم صحابہ کی understanding جو صحابہ کے اقوال ہیں ان کو سامنے رکھیں تابعین کے اقوال ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اسی طریقے سے اتباع تابعین ہیں ان کے اقوال کو سامنے رکھیں اور ان اقوال کو سامنے رکھ کے پھر ہم کیا کریں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھیں یہ تفسیر کریں اور اسی کو تفسیر بھی الماثور بھی کہا جاتا ہے التفسیر الماثور عن السلف ماثور کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر جو اثر کے ذریعے اثر کہتے ہیں روایات ٹھیک ہے نا روایات کے ذریعے ہم تک پہنچے آثار ہمارے یہ لفظ آثار قدیمہ بھی استعمال ہوتا آپ نے سنا ہوگا تو آثار کا مطلب کیا ہوتا ہے پریڈیشنز یہ روایات ٹھیک ہے نا نشان ویسے تو نشان کہتے ہیں اس کو تو یعنی وہ چیز جو اثر کے ذریعے جو آثار کے ذریعے ہم تک پہنچے یا روایات کے ذریعے ہم تک پہنچے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تفسیر بھی الماثور اور ایک تفسیر بھی رائے بھی ہے جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھی وہ تفسیر جو انسان اپنی رائے کے ذریعے کرے ٹھیک ہے نا وہ چیز جو تفسیر انسان اپنی رائے کے ذریعے کرے اس کو تفسیر بھی رائے کہتے ہیں تو ایک تفسیر ہو ہے جو ہمیں روایات کی صورت میں ملتی ہے جو محفوظ ہو چکی ہے جیسے تفسیر عبدالرزاق ہوگی اس کے اندر محفوظ ہے تفسیر تبریہ کے اندر محفوظ ہے تفسیر ابنہی مندر کے اندر موجود ہے تفسیر ابنہی حاتم کے اندر موجود ہے اور اس طرح سے بیگر جو تفسیریں ہیں جو پہلی تین صدی ہجری پہلی تین صدی پہلی تین صدیوں کے اندر لکھی گئی وہ تقدمین کے ہاں لکھی گئی ان تفسیروں کے اندر جو تفسیر ہمیں ملتی ہے جو قرآن مجید کے الفاظ کے معانی ملتے ہیں جو آیات کے معانی ملتے ہیں جو ان کی ایکسپلینیشن اور انٹرپیٹیشنز ملتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمحفوظ اور اس کے بعد جتنے بھی ہمیں آئینما ملتے ہیں جنہوں نے ان کے علاوہ جو چیزیں لکھی ہیں ظاہر ہے وہ چیزیں تو آلیڈی محفوظ ہو چکی ہیں اس کے بعد جو چیزیں ایڈیشن ہی لکھی گئی ہیں وہ عام طور پر تفسیر بر رائے کے زمرے میں آتی ہیں نزال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی تفسیریں ہیں جیسے تفسیر البحر المحیط ہے یہ تفسیر البحر المحیط جو ہے ابن حیان ابو حیان کی یہ ابو حیان کی تفسیر جو ہے یہ بیسیکلی غلط لغت کے اوپر ہے لانگویج کے اوپر ہے یعنی اس کے اندر اس کے پورے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی لغوی بحثیں انہوں نے وہ کی ہیں یعنی اگر آپ صورت الفاتحہ سے لے کے صورت الناس تک جائیں گے تو وہاں پہ ان کا فوکس پرائیمیریلی کسیز پر ہوتا ہے لانگویج کے اوپر لیکن ایرابک افصول ایرابک گرامر اس میں اسی طریقے سے تفسیر کا شاپ ہوگی وہ بھی بہت بڑے لغوی امام تھے امام زمکشری ان کی اگر آپ تفسیر کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کیا ملے گا لانگویج ملے گی فوکس لانگویج کے اوپر ہے عقلیات کے اوپر ہے لوجک کے اوپر ہے اسی طریقے سے امام زمکشری امام رازی ہوگئے تفسیر القبیر ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی آپ تفسیر دیکھیں گے وہ بھی تفسیر بھی رائے کی بہترین قسم ہے وہاں پہ وہ اپنی رائے اپنی انڈسٹاننگ اپنے دور کی جو فلوسفی ہے اسلامی فلوسفی اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر اب وہ صحیح ہے کہ غلط وہ ایک غلطہ بحث ہے لیکن جنرلی وہ کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے ایک مختلف پہلو کو انہیں سامنے رکھا ایک نے لغت کو سامنے رکھا ایک نے فلسفی کو سامنے رکھ رہا ہے ایک نے کسی کو اسی طریقے سے اسی طریقے سے میرے ایک جاننے والے ہیں سکولر ہیں وہ اس دن میں سے بات کرتے ہیں کہ وہ نفسیات کے حوالے سے ایک تفسیر لکھنا تیار کرنا چاہ رہے تھے مجھے کہتے ہیں میں ساتھ آپ ملکے ہم پروجیکٹ کرتے ہیں پورے قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کا ذکر کی ہے ہم اس کے پہلو کو درہ اجاگر کریں اب یہ بھی تفسیر بالرائے ہے اور ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ تفسیر بالرائے جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی as long as وہ تفسیر بالماثور کے مخالف نہ ہو یا تفسیر بالماثور کی روشنی کے اندر لکھی جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ایسی تفسیر ایسی رائے دینا جو سلف کی جو تفسیر ہے جو تفسیر بالماثور ہے جو محفوظ تفسیر ہے جیسے ہم نے ذکر کیا اس کی مخالفت اگر کر رہی ہے کسی دیگہ پہ آپ کو یہ ایسا مینیم اور ایسی انڈسٹاننگ دے رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ قابل اتراز ہے اور یہ چیز problematic لیکن اگر وہ اس کے مخالف نہیں ہے بیسس پہ آپ کا اپنا استحاد ہے آپ کی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی رائے بس آپ نے اپنی مرضی سے رہے دینا آپ نے اپنی انڈسٹاننگ یوز کی ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھے اچھا قرآن یہ کہتا ہے حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے اچھا یہ بات اگر قرآن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالف نہیں ہے صحابہ کی بات کی مخالف نہیں ہے علماء کی بات کی مخالف نہیں ہے اور ہمارے دین کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے تو آپ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں قرآن کے حوالے سے اپنی رائے کے طور پر کہ میری انڈسٹاننگ یہ ہے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے اس آئیت سے تو یہ کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت سی قرآن مجید کے مختلف اسالیب کے اوپر مختلف چیزوں کے حوالے سے لکھتے ہیں ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے ان کو قبول کیا جاتا ہے قابل تحسین کام سمجھا جاتا ہے ایز نانگ ایز کہ وہ سلف کی پرانی جو تفاصیر ہے متقدمین کیوں ان تفسیر کی مخالفت نہ کریں لیکن جب آپ اپنی انڈسٹاننگ اور اپنی اپنی نیسی دیں گے جس میں آپ مثال کے طور پر امام تبری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر کی اکثر روایات کی مخالفت کر رہے ہیں امام نکسیر کی تفسیر کی روایات کی مخالفت کر رہے ہیں ان سب علماء کی تفسیر کی روایات کی مخالفت کر رہے ہیں تو جنب علی پھر آپ کی تفسیر کے اوپر آپ کی رائے کے اوپر کرٹیسزم کیا رہے گا کیونکہ آپ کی رائے آپ کی ذاتی رائے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ میننگ یعنی تفسیر بسلف قرآن مجید کی سلف کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کرنے کا مقموم کیا ہے یہ ہم نے واضح کر دیا کہ ان کی اقوال کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم سلف کے اقوال کو اہمیت دیتے ہیں سلف کے اقوال کی اہمیت کیوں ہے یعنی کیوں ہم ان کی روشنی کے اندر یہ بات کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حجیت خاص طور پر بات ہوتی ہے یعنی تفسیر سلف کی تفسیر اس کی حجیت کے دلائل کیا ہیں ایویڈنس کیا ہیں تو اس حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں ذکر کی تھی آپ کے سامنے جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ میرے خالق میں نے تنی کور کیا 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 بارال کہتے ہیں سم میجر ریزنز ہیں کیوں ہم سلف کو اہمیت دیتے ہیں یا ان کی باتوں ان کی آرہ قرآن کے حوالے سے ان کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ضروری ہے ان کو سامنے رکھا جائے اس کی سب سے بڑی وجہ پہلی وجہ یہ تھے سب سے امپورٹن چیز وہ یہ ہے یہ امپورٹن پوائنٹ ہے کہ انہوں نے تنزیل جو قرآن مجید کی ریولیشن تھی اس کو خود وٹنس کیا تھا اس کو دیکھا تھا ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا تئیس سال تک اور ہم نے اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کیے ویسے تو ہم نے ان کی حجیت کو اسٹیبلش کیا تھا تفصیل سے ابن تیمیہ رحیم اللہ کے جب ہم نے مقدمہ پڑھا شروع سے لے کے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی تفصیل پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کو سکھا اور صحابہ نے تابع کیا وہ ساری ہم نے تفصیل پڑھی وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید چیزیں کی ہیں جیسے ہم نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا جنریشنز کے خاص طور پر صحابہ کی اگر ہم بات کریں جو سب سے پہلے اس میں شامل ہیں تو ایسی کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کی آراء کے محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے میں تو اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ریولیشن یا وحی کو خود وٹنس کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے ان کے سامنے ہی سارے کام ہوتے تھے ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کال آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس کے اندر انہوں نے خود کہا کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے قرآن مجید کی جس کے بعد جس کے بارے میں مجھے یہ پتا نہ ہو کہ وہ کہاں پہ نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی رات کو نازل ہوئی صبح کے ٹائم نازل ہوئی اور اگر مجھے کوئی پتا چلے کہ فلان فلان جگہ پہ ہے وہ شخص جس کو پتا ہے اس کے بارے میں تو مجھے بڑا لمبا سفر کر کے جانا پڑتا تھا میں بڑا لمبا سفر کر کے اس سے پاس جاتا اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لئے تو ہر آیت کے بارے میں سیدنا علی کے بھی اس طرح کا کال ہے اس طرح سے دیگر صاحبہ کے بھی کال ہے جو قرآن مجید کے ماہر اور عالم تھے یعنی وہ یہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کن حالات میں یہ قرآن ناظر ہو تب اس حال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ایک مثال موجود ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اب یہ جو لیسا علیکم جناح انتبتہو فضل من ربکم عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کانت عقاد ومجنت وذو المجازی اسواقا فی الجاہلیہ فتأثمو ان يتجرو فتأثمو ان يتجرو فی المواسمی فنزلت لیسا علیکم جناح انتبتہو فضل من ربکم فی مواسم الحج یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو صورت البقرہ کی آیت نمبر من نائنٹی ایٹ عبداللہ بن عباس اس کی اضاحت کرتے ہیں اب دیکھیں نا انہوں نے یہ چونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا نا یہ صحابی ہیں ان کے دور میں نازل ہوا نا ان کے سامنے واقعات ہوتے تھے نا یہ اس دور کے بندے تو کہتے ہیں جاہلیت کے دور میں تین بڑے ملے لگتے تھے حج کے موسم میں حج کے موسم میں تین بڑے ملے لگتے تھے ایک رکاز ہوتا تھا ایک مجنہ ہوتا تھا ایک ذلمجاز ہوتا تھا یہ اسواق ہوتے تھے بڑے بڑے یعنی مارکیٹیں ہوتی تھی جو جاہلیت کے دور میں ہوتی تھی تو کہتے ہیں ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھا مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم حج کے لیے آئیں گے حج پہ آنے کے وقت ان میلوں کا یا ان مارکٹوں سے کچھ فائدہ اٹھانا کچھ چھوٹا موٹا بزنس کر لینا یہ گناہ کا کام ہے اور یہاں پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ بڑی بڑی مارکٹیں بھی ہوتی ہیں اب وہ چونکہ حج کے لیے آئے ہوتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم چونکہ حج کے لیے آئے ہیں اور عمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہمیں پھر یہاں پہ اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں صرف حج کا کام کرنا چاہیے اگر ہم یہاں پہ بزنس کی کوئی ڈیلنگ کر لیں گے نا یا پھر اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ وہاں پہ جا رہے ہیں چلو وہاں پہ جا کے کچھ بیچ بیچ بھی آئیں گے کچھ خرید بھی لیں گے کچھ یعنی بزنس بھی کر آئیں گے بزنس ڈیلنگز بھی کر لیں گے موقع ملائے بعد میں الگ سے جانا مشکل ہوگا تو یہ دونوں کام ہو جائیں تو انہوں نے سمجھا یہ غلط کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے حج کے موقع پر اگر تم وہاں پہ جا کے کوئی تجارت بھی کر لو چھوٹی موٹی تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے یہ مشکل تھی دوبارہ آنا بعد میں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے بھی تھے کہ اہلِ مکہ کو فائدہ ہو تجارت جو ہے وہ ایک پورا ٹو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حج جو ہے اس میں آنا ہے پورا ٹوری سم ہے پوری انڈسٹری ہے نا یعنی لوگ آئیں گے یہاں پہ پیسے خرچ کریں گے کوئی چیزیں خریدوں فروغ کریں گے آکے کوئی بزنس ڈیلنگ کریں گے تو اس میں فائدہ کس کو ہوگا اہلِ مکہ کو اللہ کی گھر کو فائدہ ہوگا ایسا ہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس بات کی اجازت دی کہ حج کے موقع پر اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے کوئی چھوٹا موٹا بزنس ڈیلنگ کر لیتا ہے پرائمری مقصد اصل میں حج ہو یہ نا اصل مقصد بزنس ہو یہ چ اس بات کی کوئی تک سا وجہ نہیں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ حج کے بات کر رہے ہیں حج کی بات کے دوران کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم درمیان میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو گئی اوپیس یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کا کانٹیکس جو ہے عبداللہ بن عباس نے بتا دی ہے کہ بسیکلی یہ فلان ٹائم پر نازل ہوئی تھی اور اس آیت کا مقصد یہ تھا تو جب انہوں نے اس کے ریولیشن کے جو حالات تھے واقعات تھے ان کو سامنے سمجھا سمجھا یعنی ان کو اپنے سامنے رکھا ان کو ویٹنس کیا انہوں نے تو اب ظاہر ہے اب ہم نے بھی ان آیات کو جب سمجھنا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہی سے کانٹیکس کیا اور یہ کانٹیکس اور یہ حالات اور واقعات ہمیں کہاں سے ملیں گے صحابہ سے ملیں کیونکہ انہیں یہ واقعات کو خود دیکھا اپنے سامنے نظر سے تو پہلا ریزن کہ ہم کیوں ڈیپینڈنٹ ہیں سلف کی تفسیر پر وہ یہ ہے دوسری چیز کہا ہے دوسرا بڑا اپورٹن ڈیزن یہ ہے دیکھیں صحابہ کی زبان میں اور ہماری زبان میں بہت فرق ہے یا بلکہ آج کل کے جو ایرابز ہیں ان کی زبان میں اور صحابہ کی زبان میں کافی فرق ہے آج کل کے ایرابز جو ہیں لینگویج کوئی اور بولتے ہیں کئی اعتبار سے آگے سے وہ عربی ہوتی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے لیے کافی مشکل ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارے اردو بولنے والے کو آج کل کے اردو کے بولنے والے آج کل کے اردو بولنے والے کو اقبال رحمہ اللہ علیہم اقبال کی زبان سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے اگرچہ وہ اردو ہی ہے نا اسی طریقے سے ہمارے جو عدبہ ہیں ہمارے جو لٹریچر کے ہمارے جو ماہیدین تھے لٹریچر کے جو سکولرز تھے ہمارے بڑے بڑے جو گزرے ہیں برے سغیر پاکو ہند میں جن میں بہت سے شائر بھی آ جاتے ہیں سارے آ جاتے ہیں ان کی اردو عدب جو وہ لکھتے تھے یا وہ جو محفوظ ہے وہ اب ہمارے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے سمجھنا ہے حالانکہ وہ اردو زبان ہے اور وہ کوئی ریسنٹ زبان ہے کوئی زیادہ قرآنی نہیں ہے تو اب امیجن کریں کہ وہ عربی جو کہ چودہ سو سال قرآنی ہے سیون سینچری کی عربی کلائمج ہے ظاہر ہے وہ قرآن مجید اب آج کل میں اگرچہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ معافظ کرے کہ ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی نہیں آتی ہے ان کو لیکن کم سمجھ آتی ہے جس طرح ہمیں کم سمجھ آتی ہے اور عربوں کو ظاہر ہے قرآن ایرابک سمجھنا یا سیون سینچری کی قرآنی کلاسیکل ایرابک کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہے نسبتا ہمارے دیکھے نا کیونکہ ہم لوگ تو بالکل فورنرز ہیں اسی طریقے سے ہمیں جو ہے کلاسیکل اردو سمجھنا نسبتا کسی دوسرے شخص کے آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمیں آلیڈی ہوتو آتی ہے بس تھوڑا سا ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی تو ہم جلدی ہی سمجھ لیں گے اس کو یا اٹلیس ہمیں کچھ نہ کچھ موٹا موٹا اس کی بات سمجھ آتی ہے علامہ اقبال کی بھی اشار میں سے کچھ نہ کچھ چیز تو ہمیں سمجھ آئی جاتی ہے موٹا موٹا تو ایکزیکٹلی یہی ملی بات ہے تو صحابہ جو تھے قرآن ان کی زمان میں نازل ہوا وہ زمان جو وہ دن رات بولا کرتے تھے آپس میں گوشہ ایک زیادہ ہم کلام ہوتے جس میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن مجید اسی زمان کے اندر نازل ہوا وہی محاورے وہی الفاظ وہی انداز وہی سٹائل یعنی جو عرب کے ہاں اس وقت رائش تھا قرآن مجید اس میں نازل ہوا لیکن اگن آبیسٹی قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید بہترین عربی میں نازل ہوا لیکن وہ عربی بارحل اسی دور کی عربی تھی وہ اس سے قرآن دور کی عربی نہیں تھی یا کسی اور دور کی عربی نہیں تھی بلکہ اسی دور کی عربی تھی جس کو خود سمجھسکتے تھے تو اس کو قرآن عربی اللہ کے کہتے ہیں قرآن عربی لا'takum تعقلون قرآن مجید کو عربی میں اللہ نے کیوں نازل کیا کہ تمہیں سمجھ آجے عقل آجے اس کی تم اس کو سمجھ سکو تو وہ اس کو صحیح معنی میں سمجھتے تھے عقل اس کی تفہین اور اس کی جو تعقیل ہے وہ اصل میں کون کرتے تھے صحیح مانے میں صحابہ نے کی تو اب ظاہر ہے جب وہ قرآن مجید کی کسی لفظ کا مفہوم ہم نے سمجھنا ہے تو وہ بندہ جس کی وہ زبان ہے سب سے بہتر انداز میں وہ ہمیں ایکسپلین کر سکتا ہے آج کمپیٹ ہوں کہ اگر ہم خود اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید کیونکہ وہ زبان بولتے تھے تو اس لیے ہم عام طور پر ڈیمنڈنٹ ہے جب وہ کسی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں اسی لفظ کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان سے گائیڈنس لیں کہ جی آپ یہ زبان بولتے ہیں آپ بتائیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ اخلاص اور ہماری یہ عقیدہ ان کے بارے میں کہ صحابہ کبھی بھی جو بھی بات کریں گے قرآن اور سنت کے بارے میں اس میں وہ اپنا بائیس نہیں انوالف کریں گے ہم میں سے سبحان اللہ جب بھی قرآن میں کوئی اپروچ کرتا ہے جنرلی تو ایک پری کنسیب نوشن ہوتا ہے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ سوچ ہوتی ہے کچھ نظریات ہوتے ہیں اور ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی وہ تفہین کریں یا قرآن مجید کی آیات کو اس طریقے سے ایکسپلین یہ سمجھیں یہ سمجھائیں جو کہ ہماری انڈسٹینڈنگ اور انٹرپیٹیشن کے مطابق ہے ہم اپنی انڈسٹینڈنگ کی مطابق لانے کے لیے قرآن کو پھر اپنے اندازیں انٹرپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے معانی کو کھینچتان کے وہ مفہوم ان مفاہین کا لبادہ اڑواتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلے ہی آلیڈی ایک بائس ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر جو سکول شیعہ سکول آف تھارڈ ہے اب اس کی تفسیر اس کی مثالیں بہت سے موجود ہیں مقدمہ وصول تفسیر امام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں آزائر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکے لیکن اس میں پہلے ان کی تفسیروں کے حوالے دی ہیں اور اس طریقے سے بدتی تفسیر کے حوالے سے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے وہ قرآن مجید کی نہیں آیات سے کچھ اور وہ ہر جگہ ہر جگہ وہ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پہ اہلِ بیعت کوئی فضائل ہی نکال لیں گے تو جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی یعنی کسی کی فضیلت کا ذکر کیا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ یہ فضیلت کو اس کے ساتھ جوڑ دیں اہلِ بیعت کے ساتھ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف کرے کہ اہلِ بیعت کی فضیلت کوئی نہیں ہے اہلِ بیعت کی بہت سی فضائل موجود ہیں بہت سی ان کی یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں اہلِ بیعت ہمارے سر کے تاج ہیں صحابہ میں ان کا ایک خاص مقام اہلِ بیعت کا ٹھیک ہے نا اہلِ بیعت جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے خاندان آپ کا خون ہے اور یہ یعنی صحابہ کی ٹاپ کٹیگری کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب قرآنِ مجید میں ہر جگہ جدر بھی فضیلت کی بات ہوئی ہے وہ دینوں صرف صرف اہلِ بیعت کا یہ نہیں باقیوں کے بارے میں بھی فضیلت موجود ہے تو اب اپنے ذہن میں یہ بات کرنا اپنے مطابق یہ چیزیں نکالیں اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں آج کل سکول آف تھوڑ ہیں ہر سکول آف تھوڑ اپنے مطابق ایک آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ قرآن نے کہا نا ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس میں خوش ہے یعنی اگر آپ ایک شیعہ کے لنگ سے قرآن پڑھیں گے تو ایک بالکل نئی تفسیر تیار ہوگی اگر آپ بریلی سکول آف تھوڑ کے ذریعے قرآن کو ذرا پڑھیں گے تو ایک نئی تفسیر تیار ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ اللہ معاف کرے کسی اور بھی کسی بھی سکول آف تھوڑ کے ذریعے آپ پڑھیں گے اس کے لنس سے جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ہودل للمتقین یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لئے کیا مطلب یعنی اگر آپ نے قرآن مجید سے ہدایت یعنی قرآن مجید کو اپروچ لوگ مختلف وجوہات کی منیار پر کرتے ہیں میرا اپنا مقصد ہے میں کس ورہ سے اپروچ کر رہا ہوں قرآن کو ہو سکتا ہے میرا کوئی اپنا ریجن ہو میرا دل ہو کہ کوئی میں اس میں سے اپنا تھیسس ثابت کر رہا ہے اپنا کوئی اپنی 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 سابت کر رہا ہے کوئی ڈیبیٹ کر نہیں ہے اس کے ذریعے پسال کے طور پر ہر بندہ قرآن مجید کو اپنے کسی وجہ سے اپروچ کرتا ہے نا ملٹیپل ریسنز ملٹیپل ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی پری کنسیو نوشنز نہیں ہونے چاہیے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی اپنا لنس فٹ نہ کیا ہو نہیں آپ نے آپ کو بالکل قرآن مجید کو انبائس ہو کے اپروچ کریں تب وہ صحیح معنی میں آپ کو ہرایت دے گا صحابہ یہی کرتے تھے صحابہ کی نزدیک اپنی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی ایکس وائی زی کی بات کی اہمیت نہیں تھی وہ کیسے تھے میں قرآن کو اٹسل سمجھنا چاہتا ہوں میرا کہاں وہ اب ہمارے علماء پر اپنے رجہان آتے ہیں ہمارے اپنی سکول撲 تھاؤڑ کے صحابہ کے نزدیک تو یہ سکول اف تھاؤڑ نہیں نہیں تھا تو ان کا تو سالوں کا ایک سکول اف تھاؤڑ تھا تو ہمارے سکول اف تھاؤڑ ہونے کی وراء سے ہمارے مختلف نظریات کی وراء سے ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ cooking notions ہوتے ہیں ہم پہلے ہی کچھ نہ کچھ inclinations رکھتے ہیں کچھ رجحانات رکھتے ہیں اور ہم پھر قرآن مدید کو اسی لنس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحابہ یہ نہیں کرتے تھے اسی لیے صحابہ کا جو آپ کو انڈسٹائننگ ملے گی وہ اوریجنل ملے گی وہ جینیون ملے گی اس میں کوئی بائس نہیں ہوگا اس میں کوئی ذاتی رجحانات نہیں ہوں گے نا تو اویس لیے پھر آپ اور صحابہ جو ہیں پھر اسی لیے پھر آپ کو اگر اپروچ کرنا ہے اگر آپ نے سمجھ رہا ہے قرآن کو تو تو آپ ایسے عالم کی طرف ہی رجحان کرنے کی کوشش کریں گے نا ایسے شخص کی طرف بھی کریں گے جو اپنے بائس کو انوال نہیں کرتا بلکہ سنسیر ان بائسنس کے ساتھ قرآن کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اویس لی پھر آپ کو یہ نہیں آپ کو صحابہ کو کوئی یعنی عبداللہ بن مسعود کے اپنی پرسن انکلینیشن آپ کو کئی بھی نظر نہیں آئیں گی قرآن مجید کے اندر عبداللہ بن عباس کی نظر نہیں آئیں گی ذاتی رجحانات نظر نہیں آئیں گے ان کے بائسے نظر نہیں آئیں گے آپ کو ایک سنسیرٹی اور اخلاص کے ساتھ نظر آئے گی ان کی جستجو نظر آئے گی کہ یہ تین بڑی وجہ ہیں مجوہات ہیں اور بھی مجوہات بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ تین بڑی مجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ سلف کی انڈسٹیننگ یہ تفسیر کے مسادر میں سے ایک مصدر یہاں پہ مجھے بتائیے گا کسی کو اب تک کسی چیز میں کوئی سوال ہے تو ضرور انشاءاللہ بتائیے کسی کو یعنی اس میں کوئی سوال اب تک میرے خیال ہے بات سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ کو اچھا یہاں پہ سلف میں سے ہم صحابہ کی بات پر فوکس زیادہ کر رہے ہیں جنرلی ہم صلف کی جب بات کریں تو یہاں پہ صلف کے لئے میں صحابہ کرنوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم تفسیر کے اندر ہم نے تین کیٹیگریز کی بات دینا تین طبقات کی بات دینا تو پہلا طبقہ کونس ہے صحابہ کا پھر دوسرا تابعین کا پھر تبا تابعین کا تو صحابہ کے حوالے سے یہ تین بڑی باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ صحابہ کی انڈسٹیننگ تفسیر میں کیوں ہماری حجت ہے ضروری ہے یعنی جب ہم نے تفسیر کو سمجھ نہیں ہے تو ہم صحابہ کی انڈسٹیننگ کو سامنے رکھیں تو آپ تین چیزیں پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ نے تفسیر کا نزول کو دیکھ قرآن کے نزول کو خود وٹنس کیا دیکھا دیکھا نا وہ ان واقعات کا حصہ تھے وہ قرآن مجید کی ریولیشن کا حصہ تھے کس اعتبار سے حصہ تھے ان کے مسائل ہوتے تھے جن جویدہ سے قرآن نازل ہوتا ان کے سامنے واقعات پیش آتے جن پر قرآن نازل ہوتا ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا مختلف حالات تئیس سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قرآن نازل نہیں کر دیا تئیس سالوں میں مختلف حالات مختلف واقعات کے تناظر کے اندر قرآن کو نازل کیا وہ اس کو وٹنس بھی کر رہے تھے ان کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی تھی دوسری چیز آپ نے کہنا ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کی زبان بولتے تھے جو اوریجنل قرآن کی زبان ہے اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہم ان کے بارے میں اسیوم نہیں کر سکتے ہمارے حیدہ اور ایمان ہے کہ ان میں اخلاص سب سے زیادہ تھا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آپ نے فرمایا کہ لا تسبب اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور آپ نے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ لا تسبب اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک صحابی یعنی تم میں سے اگر کوئی ایک شخص اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے جتنا اہت پہاڑ اہت پہاڑ بہت بڑا ہے اگر آپ دیکھیں مدینہ میں جائیں سبحان اللہ سات کلومیٹر کے اوپر محید ہے سات کلومیٹر سیون کلومیٹر اتنا لمبائی ہے اس کی اور یعنی اس کی چھڑائی ہے ساری اس ڈسٹنس وہ وہ کور کرتا ہے اور اس کی لمبائی سبحان اللہ بہت بڑی ہے یعنی پورے مدینہ کو وہ کور کرتا ہے سبحان اللہ اہت پہاڑ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اگر اہت پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے وہ کبھی بھی اتنے سواب کو نہیں پہنچ سکتا جتنا ایک صحابی ایک مٹھی بر خجور دے کے اللہ تعالیٰ سے سواب حاصل کر لے کر مٹھی بر خجور اللہ کی راہ میں دینا اور ایک بندہ اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے رہے ان دونوں کے عجر و سواب میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ نے فرمایا تو نہ اس کے عادے کو یا اس سے بھی کم بھی نہیں پہنچ سکتے جتنا صحابہ کو پہنچ سکتے صحابہ جہاں تک جتنا ریبورٹ وہ حاصل کرتا ہے تو سوال یہ پیدا تھا صحابہ کس طرح ریبورٹ یعنی کیا بجا ہے کیونکہ صحابہ کی قوالٹی ہے نا ان کے ایمان کی ان کا اگبو دیتے تھے ان کی ایک خجور ہمارے لکھوں ڈالرز جو ہے ان سے بڑھ کر اس میں اخلاص ہو اللہ کو اخلاص ہے اللہ کو پانٹیٹی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ پانٹیٹی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے میرے کس اخلاص کے ساتھ دے رہے تو یہ اخلاص صحابہ کا ان کی سنسیریٹی ان کی ان بائسنس اسٹیبلشہ دین کے اندر ان کا دین میں اسٹیبلشہ دین تو یہ اخلاص اور ان کی سنسیریٹی کے بردہ سے ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پوچھا مغیرہ بھائی سے پوچھا اس آیت کا مفہوم ہے تو ہو سکتا ہے مغیرہ بھائی کا اپنا کوئی سکول آف تھوٹ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو وہ اس کے طرف رجحان رکھیں لیکن جب آپ صحابہ سے پوچھیں کوئی سایت کا مفہوم تو آپ کو اس بات کی اشورٹی ہوگی کہ نہیں صحابی ایک مخلص ہوگا اور وہ آپ کو اپنی طرف اپنی سکول آف تھوٹ کی طرف لگانے کے بجائے آپ کو وہ چیز بیان کرے گا جو واقعی قرآن سنت سے اچھا جی جلدی سے یہ بھی آگے دیکھ لیتے ہیں چار بڑے ریزنز کہ جس کی وجہ سے اب ہم نے پہلے کہا صحابہ کی بات کی تو صحابہ میں سے دوسری کٹیگری آتی ہے تابعین کی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک منٹ رہ گئے ہیں تو میں ایک منٹ کے اندر میں در اس کلاس کو مکمل کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ اسی دوارہ لنگ سے جوائن کر لیں انشاءاللہ تو ہم پھر اگلے دو کٹیگریز ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ان کی تفسیر جو ہے وہ ضروری ہے ان سے سیکھنے کا ہمیں فائدہ کیا یا ان کے اقوال کو سامنے رکھنے کا کیا ہمیں فائدہ ہے یہ کیوں نیسیسری ہے کہ ہم جب بھی تفسیر کریں یا تفسیر سمجھیں قرآن کی کسی بھی یعنی قرآن کی آیات کو مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ان کے اقوال کو ان کے انڈسٹیننگ کو سامنے رکھنا چاہیے صحابہ کی کیوں رکھنا چاہیے سامنے تابعین کی کیوں رکھنا چاہیے اور اتباع تابعین کی کیوں رکھنا چاہیے اس کے کچھ ریزنز آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا تاکہ ہمارے ذہن میں یہ اس کی حجیت وہ اسٹیگلش ہو جائے تو اب اگلی بات یہ ہے کہ تابعین جو ہیں صحابہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی انڈسٹیننگ کی وہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے تفسیر میں نیکس جنریشن کی اس کے بھی چار ریزنز ہے پہلی چیز یہ ہے کہ تابعین جو ہیں تو ابھیس سے یہ چیز ہم پہلے بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں مقدمہ جب ہم پڑھ رہے تھے اس صورت تفسیر کا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہ صحابہ جو ہیں انہوں نے تابعین کی طرف وہ تفسیر کو منتقل کیا اور تابعین میں سے جیسے ہم نے امام مجاہد کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عربت المصحف علم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو میں نے مصحف پیش کیا یہ عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علمت آ کرے اللہم معلم تأویل خاص طور پر قرآن مجید کی جو انڈرسٹینڈنگ اور مخاہیم ہیں اس کے حوالے سے صحابہ کے ہاں یہ نمائی حسیت رکھتے ہیں عبداللہ بن عباس تو وہاں پہ صحابہ کے سامنا یعنی انہوں نے بقاعدہ صحابہ سے داریٹلی اس تفسیر کو انہرٹ کیا انہوں نے نالج کو سیکھا اس علم کو حاصل کیا اتنا صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھا تو آبیسلی جیسے صحابہ سے ہمیں اقوال ملتے ہیں وہاں سے ہمیں کچھ جگہوں میں تابعین کے اقوال بھی ملتے ہیں تو وہ بھی ان سورس کے اندر شامل ہیں ہمارے پاس کئی ایسی تفاصیر ہیں پوری پوری جیسے امام مجاہد کی پوری تفسیر غالباً اب کمپائل ہو چکی ہے اب امام مجاہد عبداللہ بن عباس کے ڈائریکٹ شگیرد ہیں اور ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جیسے کہ بڑے بڑے ہمارے جو عیمہ تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو امام مجاہد کی طرف سے تفسیر مل جائے وہ تمہارے حسبو کا بھی ہی تمہارے لیے کافی ہے وہ یک فیک تمہیں کافی ہے بہو چیز تمہیں زیادہ کرنے اس کے علاوہ تمہیں کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے تو قرآن مجید کا صحیح مفہوم ہے تو ہمیں تفسیر جو ہے صحابہ یہ ملتی ہے کہ ہمیں کئی تابعین کے اقوال بھی اس لئے اگر آپ دیکھیں گے تفسیر بھی جس کے بات کر رہے تھے جہاں پہ آپ کو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں بہت بڑا ایک تراث ایک لگرس ہی ہے ہماری تابعین کی ایک پورا آپ سمجھ لیں ہمارے پاس علمی ورثہ ہے جو ہمیں تفسیر کی صورت میں تابعین سے ملتا ہے تو ظاہر اسے بینفر اٹھانا کیونکہ وہ صحابہ کے ڈائریکٹ شگرد ہیں اور وہ خیر القرون کے اندر شامل ہیں بہترین امتوں میں شامل ہیں دیکھیں نا جیسے کی بات یہ بات بھی خیر الناسی قرنی بہترین تین طبقات ہیں ان میں وہ شامل ہیں اور وہ صحابہ کے شگرد ہیں انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ شیئے تو ہم اس سے کیوں نہ بینفر اٹھائیں اس سے بھی بینفر اٹھانا چاہیے دوسری چیز یہ ہے صحابہ تو چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کو تو ایک خاص مقام حاصل کی ہے تو امت میں پہلی جنریشن اصل میں بنتی ہی کونسی ہے وہ تابعین کی بنتی ہے صحابہ کو تو اللہ نے مقام یہ دیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو خود دیکھا انہوں نے تو وہی کو اترتے ہوئے دیکھا انہوں نے تو موجزات کا مشاہدہ کیا لیکن تابعین نے کوئی موجزے کا مشاہدہ نہیں کیا تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تابعین نے قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی نازل ہوتی اس کی کیفیات کو وہ خود دیکھتے ان کے سامنے جبریل آتے ہیں نے جبریل کو بھی دیکھا اگرچہ انسانی شکل میں تابعین نے تو نہیں نہ دیکھا تو اس امت کے اندر جو پہلی جنریشن ہے جس نے صحابہ کی میتھڈالوجی یا اللہ کے رسول کی تفسیر کی میتھڈالوجی کو ایڈاپ کیا وہ سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے وہ تابعین کے اسی طریقے سے this also spoke the language of Quran وہی بلی بات ہے اور اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی ویزن یہ ہے کہ ہماری جو سکولرشپ ہے ہماری جو mainstream scholarship ہے throughout generations انہوں نے صحابہ کے بعد تابعین کی تفسیر کو بھی consider کیا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تفسیر طبری تفسیر عبدالرزاق ان سب تفسیر کے اندر جو تفسیر میں ماتھور ہیں وہاں پہ انہوں نے صرف تفسیر کو صحابہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے تابعین تک محدود رکھا بعض اوقات انسان کا اپنا علم جو ہے وہ students کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے transfer ہو جاتا ہے کیونکہ کئی طرف ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ایک استاذ ہے پڑھانے والا ہے بعض اوقات اس کا student اس سے زیادہ بہتر انداز سے اس کو explain کر پاتا ہے جو اس نے سیکھا ہوا ہے کیونکہ cognitive abilities بعض اوقات اللہ تعالی نے student کو زیادہ بہتر دی ہوتی ہیں تو students جو ہے ان کا پورا ایک علمی ورثہ ہم تک موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے وہ صحابہ کا ہی علم ہے جو وہ transfer کرتے ہیں اور ان کا اپنا علم بھی اس میں شامل ہے ظاہر ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا ہماری scholarship نے ہمارے علماء نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس پر آلڑی بات ہو چکی تفسیر بالمہفور اور تفسیر بالرائے کے بعد اچھا یہ جو ہے تابعین اور اتباہ تابعین ان دونوں کی یہ چار ریزنز ہیں ریزن فور considering the statements of تابعون and their followers اتباہ تابعین ان کے چار ریزنز ہیں اس سے پہلے یعنی ہم نے صحابہ کی ریزنز پڑھے یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ تین میجر ریزن صحابہ کے ہیں primarily اس کے بعد دھر ہم نے بات کی کہ صحابہ اور اتباہ تابعین کے کیوں ہیں تو اس میں انہیں سب سے پہلے کہا وہ خیر القرون میں شامل ہیں اور انہیں directly صحابہ سے knowledge ایرٹ کی دوسرا ہم نے یہ بات کی کہ وہ پہلی generation ہے جس نے صحابہ کی methodology کو adopt کیا تفسیر میں یعنی آپ سمجھ لیں ہماری امت میں سب سے پہلے کس نے اس method کو adopt کیا صحابہ سے سیکھنے کا اور تفسیر بالماثور کو اتابعین نے کیا اور انہوں نے بھی قرآن مجید ظاہر ہے یہ بھی اسی دور کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی language کو بولا ان کو بھی ذرا سمجھ آتی ہے ظاہر ہے ان کو بھی سمجھا قرآن کے اور اسی طریقے سے ہماری mainstream scholarship نے تابعین اور اتباہ اتابعین کی جو opinions ہیں یا ان کی جو آراہ ہیں ان کو rely کیا تو یہ چار بڑی reasons ہیں جن کو ہم follow کرتے ہیں اس کے بعد یہ چیز ہماری کبر کر چکے ہیں اب جو تفسیر بالماثور ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اب تھوڑا سا ہم ٹیکنیکل ٹیکنیکل ڈیڈیل میں نہیں بس اس کو تھوڑا سا مزید اس کو قسموں میں جا رہے ہیں تفسیر بالماثور جو ہے وہ ہمیں چار صورتوں میں ملتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا تفسیر بالماثور ہے دو طرح کی تفسیر ہوگی ایک تفسیر بھی رائے ہے تفسیر بالماثور ہے یعنی ہم نے کہا کہ سلف سے جو تفسیر ہے وہ ہمارے لئے قابل قدر ہے ویلیوبل ہے اس کی روشنی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے سیکھنا ہے تو اب سلف سے ہمیں دو قسم کی تفسیر بنتی ہے سلف سے ہمیں تفسیر بالماثور ملتی ہے اور اسی طریقے سے تفسیر بالرائے تفسیر بالماثور وہ تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صحابہ اور اس طریقے سے وہاں سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تفسیر ہے اس کو ہم ماثور کہیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم تک جو پہنچتی ہے ڈائریکلی جیسے آگے اسی مثالیں آئیں گی آپ ٹینشن علیہ انشاءاللہ ایک مثال سے ہم واضح کریں گے وہ تفسیر بالماثور ہے اسی طریقے سے تفسیر بالرائے بھی ہمیں سلف سے ملتی ہے ایک رائے ہے جو میری اپنی ہے اور ایک یہ ہے کہ ہمارے تابعین یا اطبعہ تابعین میں سے یہ صحابی میں سے کسی بندے نے اپنی انڈسٹیننگ سے قرآن کو سمجھا کوئی آیت کوئی مفہوم بیان کیا اور وہ اللہ کے رسول سے ڈائریکلی اسے نہ سناؤ یہ تفسیر بالرائے ہے یہ بھی اصل میں ہمیں سلف کی اجتہاد یعنی سلف کا جو اجتہاد ہے کہ صحابہ بھی اجتہاد کرتے تھے اس کی مثال ہم نے آپ کو دی تھی آپ کو شاید یاد ہوگا وہ جو ہم نے واقعہ بنو قرآزہ کا پڑا تھا اس کے اندر صحابہ نے اجتہاق کیا تھا نا کچھ صحابہ نے کیا کیا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات مطابق تب تک نماز ہی پڑھیں گے جب تک ہم بنو قرآزہ کے پاس نہ پہنچیں اثر کی نماز کی جو واقعہ تھا لیکن دیگر صحابہ نے اجتہاد کیا انہوں نے کہا نہیں اصل مقصد اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہم جلدی نکلیں تو چونکہ ہم جلدی نکل چکے تھے وہ نماز کا ٹائم ہو گئے اور رستے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اصل مقصد جو ہے اللہ کی رسول کا وہ چونکہ پورا ہو گیا ہے اللہ کی رسول کو جان پوچھ کے نماز لیٹ کروانا مقصود نہیں تھا آپ کو مقصود ہم جلدی نکلیں اور وہ مقصد پورا ہو گیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم رستے میں نماز پڑھ لیں تو یہ صحابہ نے اجتہاد کیا اور اللہ کی رسول نے اس کو منع نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جیسے حدیث میں ہے نا ایک حاکم کا ذکر کیا فیصلہ کرنے والے کا لیکن ظاہر ہے مشتہد بھی ایک فیصلہ ہی کرتا ہے علماء نے اس حدیث کو مشتہد پہ بھی اپلائے کیا اگر وہ ٹھیک ہے ایک فیصلہ کرنے والا یا ایک مشتہد کیونکہ وہ بھی دین کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے ایک مشتہد دین کے بارے میں اپینین لے رہا ہے نا تو وہ اگر ٹھیک ہے تو اس کو دو سواب ملیں گے ایک اس کی کوشش پہ سواب ملے گا کہ اس نے کوشش کی محنت کیا قرآن و سنت کے پر غور و فکر کیا اس پر ٹائم لگایا ایفرٹ کی سٹرگل کیا اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے صحیح ہونے پر اس کو ریبارڈ نہ لے گا دو ریبارڈ لیکن وہ بندہ جس نے غلطی کی ہے اس کو ایک ریبارڈ ضرور ملے گا وہ ریبارڈ کیا ہوگا کہ اس سے سٹرگل تو کیا نا اور اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس بات کی اس سے اگر غلطی ہوگی اس لانگ ایس وہ کیپیبل اور کمپیٹنٹ آدمی ہے انکمپیٹنٹ ہے تو پھر اللہ معاف کرے اس کی پکڑ ہوگی انکمپیٹنٹ اگر مجھ استحاد کرے گا مجھے ایسا بندہ اگر استحاد کرنا شروع کر دے یا پھر وہ اللہ معاف کرے کیا سارائی شروع کر دے یا پھر وہ فتوے دینا شروع کر دے گا تو یہ بے شک میں صحیح کام بھی کروں وہ بھی غلط ہے یہ بات بڑی ہے میں سمجھنے والی ہے کہ ایک انکمپیٹنٹ آدمی جو ہے وہ اگر دین کے اندر کوئی بات کرتا ہے اور وہ بات بالفرض صحیح بھی ہو جاتی ہے وہ اپینین کوئی غلط بھی نہیں ہوتی پھر بھی وہ غلط ہے کیونکہ اس نے ایک پروسس کو فالو نہیں کیا حصال کے طور پر اگر میں let's assume ایسے ہوتا نہیں ممکن ہے let's assume کہ اللہ کی طرف سے مجھے آپریشن کرنا نہیں آتا کوئی بچارہ بندہ پیشنٹ آ جاتا ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے میں جھوٹ بول کے کہ جی یہ جھوٹ نہ بھی بولوں میں کیا کرتا ہوں اس کو آپریٹ کر دیتا ہوں اور اللہ کی طرف سے آپریشن سکسیسفول ہو جاتا ہے let's assume میں اتنا سمجھدار ہوں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی نہیں ہے یا میں نے ایسی کتابیں پڑھی ہیں میں نے ویڈیوز دیکھی اور کر کر کے میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا کہ میں نے یعنی مجھ سے ایسا ہوا ایکسپرٹ تو نہیں ہوئی یعنی کر دیکھ دیکھ کے مجھے اتنی انڈسٹیننگ ہوگی کہ میں نے بندے کا آپریشن کر دی اور اللہ تعالی نے اس کی جان بچا لی مثال کے طور پر کہنے کو تو میں نے عمل تو ٹھیک ہو گیا نا نتیجہ تو ٹھیک نکل آیا لیکن کیا میں نے عمل ٹھیک کیا کہ نہیں کیا رہی مجھے اس عمل کے اوپر مقاعدہ پکڑا جا سکتا یعنی مجھے آثورٹیز جو ہیں وہ مقاعدہ پکڑ کے یعنی اس پہ سزا دے سکتی ہے کہ آپ نے کام کیوں کیا میں کہوں گا جی میں نے کون سا نقصان ہو گئے اصل چیز نقصان نہیں ہوتا پروسس بھی امپورٹنٹ ہے نا آپ نے اتنا بڑا کام آپ نہیں کیسے اسی طریقے سے ٹھیک اللہ ماف کرے اس کی ایک اور مثال لے لیں وہ زیادہ بہتر آپ کو مثال سمجھا لے گی مثال کے طور پہ ایک مجتحد ہے ایک اصوری ایک جج ہے ایک قاضی ہے اس کے درمیان ایک مسئلہ پیش آیا اور اس کے سامنے جو مسئلہ پیش آیا جو اس میں فیصلہ کرنا تھا ایک طرف اس کا اپنا کوئی فیملی ممبر تھا اور دوسری طرف جو تھا وہ کوئی دوسرا آدمی تھا اور اس نے کیا کیا کہ اس چیز سے انفلونس ہو کے ایک بائیس بائیس ٹوپینین دے دیا ٹھیک ہے نا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا ساتھی ہے میرے گھر کا فیملی ممبر ہے تو اس کو بچانے کے لیے اس نے فیصلہ کس کے حق پر سنا دیا جو اس کا فیملی ممبر ہے اب جو اس نے فیصلہ سنایا اپنے فیملی ممبر کے حق میں سمجھیں اسیوم کریں کہ جو اس نے فیصلہ سنایا وہ ٹھیک سنایا یعنی وہ واقعی حق پہ تھا اس کا اپنا فیملی ممبر حق پہ تھا تو کیا اس نے غلط کیا کہ نہیں کیا تو ہم کہیں گے غلط کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا آرگیو کر سکتا ہے میں نہیں دیکھیں وہ تو واقعی حق پہ تھا تو پھر اب غلط نہیں غلط اس بات پہ کیا ہے کہ اس نے یہ جو بائیسنس یا ایک اپنا ذاتی رجحان اس کی وجہ سے ایک اپنین دیا وہ اللہ کی طرف سے صحیح ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کام ٹھیک ہے اس کو اس پہ سزا ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں وہ پھر بھی مجرم ہے یہ یہ لوجیکل اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک بندہ مفتی نہیں ہے اور وہ فتوہ دے دیتا ہے اور اللہ کے طرف سے وہ فتوہ ٹھیک دیتا ہے پھر بھی وہ غلط آتی ہے کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں ایک تو ایک اس نے وہ والا کام کیا ہے جس کا وہ اہل نہیں تھا تو اہل نہ اہل ہو کے کام کرنا اٹسیلف جو ہے کئی دفعہ یہ اٹسیلف ایک جرم ہوتا ہے اور سزا اسے لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ بات بھی گیا اور بڑے علماء نے بات کی کہ بعض اوقات ایک انکومپیٹنٹ آدمی صحیح بھی بات کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ہاں جو ہے نا اس کو گناہ شمار کیا جاتا ہے ایس کمپیٹو اپسٹ آدمی جو بندہ کامپیٹنٹ ہے اس سے غلطی ہو رہی تھی اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں لیکن انکومپیٹنٹ بعض اوقات وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اس کے باوجود اس کی پکڑ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے یعنی ایک پروسس کو فالو نہیں کیا اور اس نے اس کو اہلی اہمیت نہیں دی کمپیٹنٹس کو اہمیت نہیں دی یا پھر اس نے یعنی یہ اگیسٹ انٹیگریٹی ہے یعنی یہ اٹسلف جو ہے یہ کرائم اور غلط بات ہے کہ ایک بندہ نون کمپیٹنٹ نا اہل ہو کے یہ کام کرے بارال جب ہم بتائیے رہا تھا کہ تفسیر برائی جو ہے یعنی بات سیاں سے نکلی تھی تو صحابہ نے بھی اپنی کیونکہ صحابہ کمپیٹنٹس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے پاس علم تھا اور صحابہ اس پر بہت محتاط تھے اتنے محتاط تھے سبحان اللہ کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک بندہ آیا ایک صحابی کے پاس اور وہ بہت بڑے عالم تھے ان نے کہا جی فلان سے پوچھو جا کے میرے پاس نہ پوچھو وہ فلان کے پاس گیا اس نے کہا جی اس نے آپ کو بیجے اس نے میرے پاس کیوں بیج دی آپ کو اس کو تو اصل ماہر اور عالم بڑا سب سے بڑا تو وہ صحابی ہے اس کے پاس جائیں اس نے کہا نہیں میں یہ ذمہ دار نہیں لے سکتا اس سے لے یعنی ہمیشہ صحابہ کی پریفرنس ہی ہوتی تھی کہ جب بھی ہم سے کوئی مسئلہ کوئی فتوہ لینے آیا کوئی تابعی کوئی بندہ تو ہم خود فتوہ نہ دیں بلکہ اپنے سے بہتر جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ مسئلہ آپ کہتے تھے اس کے پاس جاؤ وہ آپ کو بائید کرے گا حالانکہ ان کو علم ہوتا تھا ان کے پاس علم ہوتا تھا خود بہت بڑے ماہر ہوتے تھے اس کے لیکن پھر بھی وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں صحابہ کی احتیاط جو تھی اپنی رائے دینا بہت ان کے لیے بڑی بات ہوتی تو اگر کسی صحابی نے اپنے فہم سے اپنے اشتہات سے کوئی بات کی ہے دین کے بارے میں تو اس کی بھی اپنی کوئی اہمیت ہے کے نہیں ہے سوالی پیدا ہوا تو ہوا ہے اس کے بھی تو ہم نے دو کیٹگریز کر دیں صرف کی تفسیر دو طرح کی ہے ایک ہے جو صرف نے اپنا فہم نہیں جیوز کیا اللہ کے رسول سے بات سنی ہم تک پہنچائی یعنی اللہ کے رسول سے بات سنی اپنے سٹوڈنٹس کو پہنچائی انہوں نے اس سے اگلے سنی تو ایک چیز ہے جس میں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور ایک وہ چیز ہے جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن ہم تک تو وہ روایت کے اب دیکھیں نہیں یہ دونوں چیزیں ہم تک روایت کے صورت میں پہنچ رہی یعنی صحابہ کا اپنا ایک اشتہاد ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا ظاہر انہوں نے وہ اشتہاد کسی کا سامنے کہا اس نے اس کو کوٹ کیا کہ صحابی کیے رائے فلان کی رائے آگے کوٹ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا تو ہم تک جو یعنی تفصیل جو ہم تک پہنچی ہے روایات کے ذریعے اس کی دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ ہے جو بالماثور ہے اور ایک بر رائے ہے تو صحابہ کی بھی تفصیل وہ بھی تفصیل بر رائے ہو سکتی ہے یہ بتانا مقصود آئے ہو کیا کوئی بات سمجھ آگئی ہوگی کسی کو نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتائیے سمجھ آگئی ہے بھائیو اور بہنوں نعم یا اخوتی الحمدلللہ ٹھیک ہے تو ہمیں انشاءاللہ آگے چلیں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیل بر ماثور وہ تفسیل ہے جو ہمیں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی تفسیل تفسیل جو صلف کی تفسیل ہے اس کی دو اقزام ہے ایک تو میں نے آپ کو جنرل کہنا تفسیل بر ماثور وہ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کی رسول سے مل گئی اور ایک ہے ہماری رائے اور ایک رائے صحابہ بھی جو ہو سکتی ہے نا وہ تفسیل بر رائے جو ہے وہ صحابہ کی ہو چاہے ہماری رائے ہو تو وہ تفسیر بھی رائے ہی ہے اور تفسیر بالماثور ہمیشہ وہ وہی تفسیر ہے جو اللہ کے رسول کی تفسیر ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے پاس کلاسیکل تفاصیر ہے نا تفسیر عبدالرزاد اور تفسیر طبری ویرہ اصل میں اس میں ملغوبہ ہے اس میں یہ تفسیر بالماثور بھی موجود ہے اور صحابہ کی تفسیر بھی رائے بھی موجود ہے تو اب ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا یہ ڈسکیشن کرنی ہے کہ ہماری تفسیر بھی رائے اور صحابہ کی تفسیر بھی رائے میں کوئی فرق ہے یا دونوں برابر ہیں اگر تو دونوں برابر ہیں تو پھر تو ہن نہیں ہونا پھر تو ہمارے ساں مطلب ہے ہمارے پاس کوئی کوئی ایسی خالص تفسیر نہیں ہے جو صرف اللہ کی رسول صلوثم سے بغیر کسی بندے کی آراء کے شامل ہو تو ہم نے یہی ایکسپلین کرنا ہے کہ نہیں تفسیر بھی رائے جو صحابہ کی جو رائے ہوتی ہے وہ ہماری رائے سے فرق ہے اگرچہ وہ رائے ہوتی ہے وہ رائے صحابہ کا اجتہاد ہوتا ہے اور وہ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی گنجائش موجود ہے تفسیر بالمعفور غلط نہیں ہو سکتی اس لانگ ایز وہ صحیح نریشن تک ہم تک پہنچی ہے وہ ایسے یہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے لیکن صحابہ کی اپنی رائے اپنا اپینین صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے کی تو صحابہ کی اجتہادات غلط ہو لیکن غلط ہونے possibility of wrong کا مطلب یہ نہیں علم آپ کرے کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے سائنس کے بارے میں سائنس کے بارے میں ایک میری اپینین ہے اس میں غلطی کے امکانات کتنے زیادہ ہیں بہت بڑا سائنٹس ہے جو مثال کے طور پر ہارورڈ یا پھر کسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے اگر وہ سائنس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ اپینین دیتا ہے اپنی ریسٹ کے بنیاد پہ تو اس کی رائے میں غلطی کے امکانات کتنے کم ہیں اور میری میں کتنے زیادہ ہیں یہی فرق ہے آپ سمجھ لیں کسی اتنا فرق آپ سمجھ لیں اٹلیسٹ کہ ہم جب تفسیر قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں اپینین دیتے ہیں تو ایسا یہ رہا ہے کہ ایک عام بندہ جس کو بیسک سائنس میں نے اپنے او لیولز میں پڑھی تھی سائنس بس اور اے لیولز میں پڑھی تھی بس اس کے بعد سائنس پڑھی نہیں کبھی آج اس کے بعد میں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی اگر آپ سمجھیں کہ میں نے اپنی اب مجھے کتنا کچھ سائنس کا پتا ہوگا یعنی بہت تھوڑا سا بیسک چیزوں کا باتا بڑی بیسک چیزوں کا اور اس میں سے کئی چیزیں بھول بھی گئی ہیں زائرہ کیونکہ میں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی لیکن اب ہاؤورڈ انیورسٹری کا پروفیسر ہے جو سائنس بڑھاتا ہے جو اس نے ملٹیپل پی ایسٹیز کی ہیں جس نے بڑے بڑے ریسرچ پیپر سکری ہیں سائنس سائنسی دنیا کے نوبل اوارڈ نوبل اوارڈ ملا ہے اس کا سائنس کے اب وہ ایک سائنس کے بارے میں ایک ہی مسئلہ کے بارے میں میں اپنینین دیتا ہوں وہ بھی دیتا ہے آپ مجھے بتائیں کس کی اور ہم دونوں کا اختلاف ہو جاتا آپ مجھے خود بتائیں ایسا نو برینر نا آپ کو بتائیں آپ کسی بات پر ہم یہ دیکھیں اس کی بات کو کیونکہ وہاں پہ غلطی کے امکانات بہت کم ہیں یہاں پہ امکانات بہت زیادہ ہیں ایسے ہی ہے رائے تو ہے دونوں کی لیکن ایک ہی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ایک ہی بہت کم ہے لیکن بارل ہے وہ رائے اٹلیسٹ وہ تفسیر بھی محفور سے فرق ہے تو یہ تھوڑا سا فرق اہل علم نے کیا ہے تو اس کے حوالے سے آگے مزید تفسیلات جائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا اس میں ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے چیزیں ذکر ہوں گی زیادہ اللہ خیار جی یہاں تک ہم انشاءاللہ اپنی بات تو کنفیوڈ کرتے ہیں آج ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے آج کی جو باتیں ہیں کچھ ریفریش بھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں بھی ہوئی ہیں آہ یہ تھوڑی سی مشکل بحث ہیں مشکل تو نہیں ہے مطلب یہ لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کو ریوائز ضرور کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا یہ پریزنٹیشن میں نے شیئر کی بھی آپ کے نوٹس کے یعنی آپ کے اس کے پر جو ہے کیا نام ہے آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر اور آپ ضرور میں نے اپنی طرح سے شیئر کر دی تھی لیکن اگر ان کیس نہیں ہوئی تو مجھے بتا دیجئے کہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کر دوں گا یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کے ایک ساتھ گروپ میں شیئر کرنے لگا ہوں آرام سے ضرور ان پریزنٹیشن کو ضرور سنجھے گا آپ نے آپ سے پوچھے گا اچھا مجھے سمجھ آگئی کہ نہیں آئی جیسے اگر آپ کو سمجھ آگئی بیسٹ 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 ایک انڈرسٹینڈنگ ہم فق کے اندر بھی آپ ان چیزوں کے پر یعنی فق کے اندر بقاعدہ یہ بحث ہوتی ہے کہ صحابہ کی جو اپینین ہے قول السحابی یہ بقاعدہ پورا ایک بحث موجود ہے اصول فق کے اندر جو آپ ڈسکشن کریں گے پتہ نہیں آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے تو اگلے سالوں میں انشاءاللہ اگلے سمجھ پڑھیں گے کہ اصول فق کے اندر ایک صحابی کی اپینین دین کے بارے میں اگلے وہ قرآن سے متعلق بھی ہو سکتی ہے سنت سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے ایساس کریں گے تو یہ مختلف انداز سے ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں تو اسے لیے آپ نے کبھی یہ پریشان نہیں ہونا یہ چیز میرے زیادہ سمجھ نہیں آرہی کوئی بات نہیں جو موٹا موٹا سمجھ جاگی that's it یہی آپ سے مقصد ہے اور اسی طرح سے آپ لیولز بھی لے کے جاتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں جہاں پہ آپ کو کوئی مزید سمجھنے کی ضرورت ہوئی انشاءاللہ میں اس کو explain بھی کر دوں گا تو till then انشاءاللہ کوئی سوال کسی کہے تو کر لیں ورنہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ پہ include کرتے ہیں آج